بیداری کا ایسا ثبوت دے کہ علاقہ مراد ہوا رہا ہی نہیں بلکہ ملک کے چپے چپے میں ہماری آواز پہنچ جائیں اسلام اسلام اور اب آپ کے صحابہ ناز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں مکرمی سامعین کہ آپ نات نبی کو سننا چاہیں گے کہ آپ نات کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہو کر اور آج کے اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کو سننا چاہیں گے کہ آپ آج کے اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو سننا چاہیں گے کہ آپ آج کے اس مجلس کو اس مجلس کی طرح یعنی کہ حضرت حسان بن ثابت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات گوئی سا جو ماحول بنتا تھا کہ آپ اس ماحول کو بنانا چاہیں گے کہ آپ اپنا ان بے قرار دلوں کو اس میں محمد کے ذریعے قرار دلانا چاہیں گے تو پیش ہے آپ تمام کے سامنے جامعہ کے استاذ محترم جو ایک طرف بہترین نازم بھی ہے تو وہی دوسری طرف بادشاہ ترنم بھی ہے لیجئے میں آپ کے سامنے اور آپ کی ذر سماعت پیش کر رہا ہوں جامعہ کے استاذ محترم حضرت مولانا قاری ریاض صاحب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرمی سامینی کرام ناتے پاک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہو بڑے ہی معزز اور مکرم مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میں ان حضرات کی دعائی چاہتے ہوئے اور بالخصوص آپ حضرات کا اس نات میں میرے ساتھ تعاون چاہتے ہوئے میں اپنے ناتے پاک کو شروع کر رہا ہوں سماعت فرمائے جو ناتے پاک میں پڑھنے جا رہا ہوں اس ناتے پاک کے خصوصیت یہ ہے اسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ حضرت کو یہ نات بڑی محبوب ہے اس نات کے جو شاعر ہے ڈاکٹر نواز جوبندی خود ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ہر مہینے میں ایک سے دو مرتبہ فون پر مجھ سے یہ نات ضرور سنتے ہیں میں اونات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ناتے پاک پیش کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر میں دو شیئر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے شان لیکن اگر حضور کے احسان احسان کم سے کم تو سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم اور دریا درخت سب ہوں قلم دان کم سے کم دریا درخت سب ہوں قلم دان کم سے کم تب جا کے لکھا جائے گا انوان کم سے کم تب جا کے لکھا جائے گا انوان کم سے کم آئیے میں ناتے پاک شروع کرنے جا رہا ہوں اس ناتے پاک میں ایک لفظ ہے السلام السلام میں یہ چاہتا ہوں اور حضرت ناظر جامعہ کی بھی یہ تمنہ ہے کہ جس وقت السلام السلام کا لفظ بولا جائے تو پورا مجمع میرے ساتھ جھوم کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر عشق نبی میں ڈوب کر اللہ کے نبی سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے السلام السلام میرے ساتھ پڑھیں گے سب ہم ساتھی ساتھ دیں گے میں ساتھی انشاءاللہ انشاءاللہ پورا ساتھ دیں شروع کریں مصطفى مصطفى ممبعو لصفا مصطفى مصطفى ممبعو لصفا سیدو الانبیاء مشعل فی الوافا كان في عطفه للادام دفا خن قلب له فاضى شوقا الی ليس ارجو سوى شربتا من يدي الصلاة والسلام والسلام موسیقی 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 قاری صاحب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں یقیناً وہ عام بات نہیں ہے ہم اگر بیدار ہیں تو بیداری کا ثبوت دینا ضروری ہے اس لئے یہاں پر یہ جو عوام اور یہ جو مجمع بیٹا ہے ہم تبی سے اعتماد کرتے ہیں کہ السلام السلام میں قاری صاحب کو خوب ساتھ دے اور اپنی بیداری کا ایسا ثبوت دے کہ علاقے مرات ہوا ہی نہیں بلکہ ملک کے چپے چپے میں ہماری آواز پہنچ جائیں اور اب آپ کے صحابہ ناز بردار کو ان کے غم خہار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دل دار کو عاشق زار کو ان کے دل دار کو عاشق زار کو زنوے یار کو یار کو ہار کو عدل کی آپ کو جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان زان کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تل سب کے غم خار کو میرے سر تار کو سب کے غم خار کو اسلام 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 کو آپ کے بیٹھنے کو آپ کے کھانے کو آپ کے پینے کو آپ کے بال کا تذکرہ آپ کے گال کا تذکرہ ہر ہر عدا کو شاعر نے ہر ہر شعر میں جنا کیا ہے دل کے کانوں سے اس نات کو سنے اور اس میں ضرور میرے ساتھ شرک ہو جائے انشاءاللہ 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 ان کے روح سار کو ان کے گھر بار کو عاشق زار کو زمین یار کو یار کو غار کو ایک سخندان کو ایک سناخان کو ایک سنان کو ناپکی شان کو یعنی حسان کو السلام السلام شاہ زی شان کو شان قرآن کو شاہ زی شان کو شان قرآن کو رب کے مہمان کو رب کے مہمان کو شان قرآن کو اسلام 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 نارے رسالہ زندہ باد نارے رسالہ زندہ باد نارے تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ خاری صاحب بڑی بہترین انداز میں ناعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام کے سرمیان گنگنا رہے تھے گویا کے ماحول کو بنا رہے تھے اور چمن ریاض علوم انوا کی ایک ایک دیوار اور ایک ایک در اور ایک پودے کی زبان سے آج بس ایک ہی نعرہ اور ایک ہی لفظ جاری تھا اور وہ سلام السلام ہے ماشاءاللہ اب آپ تمام کے درمیان حاضر ہونے جا رہی ہے ایک ایسی شخصیت جو کئیوں میلوں کا سفر کر کے خالص قرآن سے محبت کی بنا پر قرآن و حدیث سے نسبت کی بنا پر عرام علاقہ مرات وارا ارہم قرب و جوار کے علاقے والوں سے محبت کی بنا پر آج ہم تمام کے درمیان حاضر ہوئی ہے تو ماشاءاللہ جن کی ناثر شریف سننے آپ نے کاری ریاض صاحب اب عزیفہ مستانی صاحب کا جو بیان ہے وہ آپ کو ہم بتانے آلے ہیں اس کے بعد کی ویڈیو میں تو بنے رہے دوستو انوا مدیسے میں جتنے بھی پروگرام ہوا اس کی پوری جانکاری آپ کو ہم دینے والے اجنتا نیوز کو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے اور ویڈیو کمنٹ میں کیسے لگا یہ بلکل بتانا چاہئے اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں بھائیوں میں گروپوں میں شیئر کرنا چاہئے اور ماشاءاللہ بہت جلدی آپ کو سلوڑ کا استعمال کے بھی جانکاری آپ کو ہم دینے والے جتنے بھی استعمال ہوں گے اس کی پوری جانکاری آپ کو ہم دینے والے اجنتا نیوز پہ دوستو